اتر بحار میں اس بار ندیوں نے ایسا جل ٹانڈو مچایا کی جس طرف بھی دیکھئے آپ کو کیول اور کیول بربادی کی تصویریں ہی نظر آئیں گی اس وقت ہم سمستیپور کے جٹملپور علاقے میں موجود ہیں اور یہاں بھی آپ تصویریں آپ دیکھ لیجئے جس طرف بھی آپ دیکھئے آپ کو کیول ہی کیول پانی ہی پانی نظر آئے گا کیونکہ جو باغمتی ندی کا پانی ہے وہ پورے علاقے میں ادھر گھش چکا ہے جس کی وجہ سے کئی کچھے مکان جو ہے وہ پانی میں بہ چکے ہیں پکے مکان لگ بھگ جو نچلا تلہ ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور فیلحال جہاں میں کھڑا ہوں یہ ایک سرک ہے جو کی کمر گاما گاؤں کے طرف جاتی ہے لیکن آپ یہاں دیکھ لیجئے یہ سرک جو ہے وہ فیلحال گھٹنے کے لیول تک جو ہے وہ پانی میں لبا لب ہے اور اسی میں جو ہے چل کے لوگ آنا جانا اپنا کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی جو حالت ہو گئی ہے فیلحال اس علاقے کی آخر کیوں ہوئی ہے آخر یہ بتائیے کیا نام ہو آپ کا گرو چلن رائے گرو چلن جی یہ بتائیے یہ کون سے ندی کا پانی ہے بھگمتی ندی کا پانی ہے بھگمتی کا ہے کب سے پورا گاؤں میں پانی گھوسا ہوا ہے آج آٹھ روز سے پانی پورے گاؤں محلہ میں ہے آٹھ روز ہو گیا ہے تو کہاں گئے لوگ جو رہتے والے سے وہ سب بھان پر آیا ہوا ہے پہنے چھاؤنی ڈال کے اپنا گجرہ کر رہا ہے شیور بنایا گیا ہے بنایا گیا ہے پانی پلاسٹی ڈال کے لوگ پورے گاؤں میں گھوسا ہوا ہے کتنا کتنا لیول تک گھوسا ہوا ہے ڈال کے لوگ پورے گاؤں ایسے میں آپ جس طرف دیکھئے صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے کس طریقے سے ادھر آئی ادھر آئی آپ کیا نام ہوئے آپ کا ناگندر سرما ناگندر جی یہ بتائیے ایسی بروادی کی تصویر کبھی دیکھئے تھی پہلے پہلے بہت ستاسی سے سات میں چار میں اس میں بھی آبھی بھی جانے کا کبھی اپائے نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو ہیل کر کے جا رہے ہیں سمجھے بگر ہیلنے سے کوئی گجارہ نہیں ہے کوئی گجارہ نہیں ہے کیا بطلب ہم لوگ ندی کا پیٹ میں ایک گاؤں ہے اور سرکار کے طرف سے کوئی ناوٹوں کا بیوستہ نہیں ہوا ہے کوئی مکھیا پرساسن کوئی ناوکا اپلافظ نہیں کرائیں سیوزوں کے پاس گئے تو ہمارے پاس ناوکا کوئی بیوستہ ہے جو ناو ہم دے سکتے ہیں سرکار دے گی ناوٹا اپلافظ کرائیں گے ہم لوگ پرسان ہی ہے ہیل کر آتے ہیں اور ہیل کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو گھر میں ابھی بھی چھت پر رہتے ہیں کھانپاؤنس کا چھت پر ہو رہا ہے نیچہ پانی ہے تو سروپ کیا کیا جائے گا اوپر رہتے ہیں لوگ سمجھے وہاں اپنا گس تنیمانی کھانا بنایا کھایا پانی پھر نیچہ سے پھر لے کر کے اوپر جانا پڑتا ہے سمجھے تو دیکھا دیکھیا کس طریقے سے پانی ہی پانی ایک وقت ایسا تھا جب بیہار میں ایسا لگ رہا تھا جیسے سوکھا پڑے گا لیکن پچھلے تقریباً پندر سے بیس دنوں میں جس طریقے سے جل سہلاب جل تانڈف دیکھنے کو ملا ہے بیہار کے خاص کر اتری بیہار کے علاقوں میں اس نے ہر طرف جو ہے وہ کیول بربادی ہی بربادی مچا کر رکھتی ہے اسی لاکھ سے بھی زیادہ کی آبادی جو ہے وہ اس بار سے بری طریقے سے پرباوت ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ایسے منظر میں ایسا جو ماحول ہے جہاں ہر طرف پانی ہے سرکار سے ان کی شکایت ہے کہ سرکار مدد نہیں کر رہی ہے نہ کہ ان کو درکار ہے نہ ان کو مہیا نہیں کرائے جا رہا ہے تاکہ جو لوگ گھروں میں ابھی بھی فسے ہوئے ہیں وہ سرکشی ستھان تک پہنچ سکیں کیامرہ پسن ندیم عالم اور جہانگیر عالم کے ساتھ روہیت سنگھ گاؤں کبر گاما سمستی پور